نور رمضان اگر آپ بھی اس قرآن دازی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نور اوچرد ہاؤسنگ سکیم کے جو کسٹمرز ہیں وہ اپنے بکیا واجبات بھی اس رمضان المبارک تک کلیر کرتے ہیں آپ کا نام بھی بائی ڈی فولٹ اس پیلٹ باکس میں ایڈ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ چار گاڑیاں بھی ہیں جو رمضان المبارک میں آپ لوگوں کو گفت کی جائیں گی ایک گاڑی پچھلے اشرے میں دے دی گئی ہے ایک گاڑی اس اشرے میں سیکنڈ اشرے میں دی جائے گی اور تیسرے اشرے میں دو گاڑیاں دی جائیں گی جو ہمارے ویورز پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس قرآن دازی کا حصہ بن سکتے ہیں اور پانچ مرلے کے پلوٹ کے وینر اور اونر بن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو الجلیل ڈیویلپرز کے سوشل میڈیا پیجز پہ جانا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ٹیگ کرنا ہے اور آپ کا نام بھی بیلٹ باکس میں ڈال دیا جائے گا اور ستائیس رمضان المبارک کو آپ کا نام ناؤنس ہوگا آئیے چلتے ہیں عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی کی طرف بلکہ ایک تفہہ اچھی طرح ہم اپنے اس بیلٹ باکس کو گھما لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا لکی وینر ہے اچھا جی بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ تین نام نکال لیتے ہیں اور کاسم بھائی ان تینوں میں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایک نام یہ کی نام ہے زفر اقبال کا سہیوال سے ان کا تعلق ہے رسیوشن نمبر ان کا بی ایل ایم فائیو ٹو سیون ایٹ نائن فائیو سیون بہت بہت مبارک ہو ان کو جی جی کاسم بھائی آج جو ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے اس میں ٹاپک ہے والدین کا رتبہ بڑا زبردست ٹاپک ہے اس میں ہم باتچیت بھی کرتے رہتے ہیں اور پہلے جو ہمارے پارٹپرنٹ ہے ان کا نام ہے سید سیر محمد سیر محمود سیر محمود اور آپ کا تعلق کراچی سے ہاں جامعہ کراچی جی بہت 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 بسم اللہ کیجئے میں شہرِ امجد یعنی کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک عام مقرر آج پھر تڑپا ہوں کیونکہ میرے میں شہرِ کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک عام مقرر آج پھر تڑپا ہوں کیونکہ ایک اور اہم دن اپنے والدین کے قدموں کا بوسا لینے سے کاسر رہا ہوں ان قدموں کا بوسا صدرِ عالی وقار کہ جن قدموں میں کردگار نے جنت لا ڈالی ہے اس باپ کا بوسا جسے درِ جنت کہا گیا ہے آج ایک اور دن گزر چکا ہے مگر اتبا دیکھئے زی وقار کہ ان کی دعائیں میرے اور ناکامیوں کے بیچ سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہیں یہ ذاتیں نہ نبی ہیں نہ بت مگر ان کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے یہ میرا نہیں بلکہ نبی محترم کا فرمان ہے اس نبی آخر الزمان کا جن کے لیے والدین کا رتبہ تو یہ تھا کہ اگر ان کی ماں زندہ ہوتیں اور اپنے حجرے سے نوا دیتیں تو سرکار دو جہان اپنی فجر کی نماز سے پہلے ماں کے حضور حاضر ہو جاتے ایسا رتبہ ارے اتنی عزت کون دیتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے کہ وہ گردن جھکائے کھڑے جناب اسماعیل ہیں جو والدین کا رتبہ جانتے ہیں جب ہی اپنے باپ جناب ابراہیم کے ایک حکم پر کہتے ہیں کہ ابا میں تمہارا حکم مانتا ہوں اور یہ میرا سر حاضر ہے قربانی کے لیے ایسا رتبہ ارے اتنی عزت کون دیتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ان کا خواب ہے مگر اس شخص کو دیکھو جو حضور کی بارگاہ میں کھڑا جنگ میں جانے کی اجازت مانگتا بلک رہا ہے مگر حضور والدین کا رتبہ بخوبی جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو ایسا رتبہ کہ زیوکار مقابی لا مقابی محترم رکھتی ہے جن کو ملائک جن کو دیکھے رشک کھاتے ہیں زمین پر وہی جو نو انسا کو زمان میں کر دے افضل کبھی ممتا کبھی سایہ بنے ہیں وہ سروں پر کبھی ممتا کبھی سایہ بنے ہیں وہ سروں پر زمین پہ بستی کوئی بھی مخلوق نہ تو اتنی وقت رکھتی ہے اور نہ ہی اس قابل ہو پائی ہے کہ وہ ان کے رتبے کو اپنی زبانی مکمل بیان کر سکے کیونکہ ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان جن چہروں کو دیکھنا عبادت ہو ان کے رتبے کا تائین کرنا ہم خاک کے پتلوں کے بس کی بات نہیں وسلام نیکس پارٹسمنٹس ہے جی نویرہ بابر اور نویرہ کا تعلق انویرسٹری آف سینٹرل پنجاب سے ہے جی اور بیوز یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کیونکہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اس میں تین پارٹسمنٹس شامل ہوتے ہیں اور دو سیلیکٹ ہوتے ہیں اور ایک گھر جاتا ہے تو ہمارے ان تین جو آج پارٹسمنٹس ڈیویٹ کریں گے ان میں سے دو پارٹسمنٹس آگے جائیں گے اور ایک ایلمنیٹ ہو جائے گا جی نویرہ سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے یوں تیرا احترام کرتے ہیں والدین ایسا پیکر ایابو گل جو سرابہ صفات و اصاف جو آئینہ اے شفاف چرچہ جس کا سوبہ سو نام جس کا کوبہ کو محبت جیسے گل کی بو منزلوں کی گفتگو سرات حق کی جستجو انسانیت کی آبرو بازگشت زمن زمن تذکر چمن چمن آشتی کا پیرہن رفتوں کا بانکپن وہ حیات سرمدی وہ سبا کی نغمگی جی ہاں زیوکار والدین رحمت یزدہ کی تصویر اور وہ گوشہ آفیت ہیں جس پر انعیات ربانی کا مسلسل نزول ہوتا ہے ماں لوری دے تو اس کے لہجے میں خدا بولے باپ کا گارے سے بھرا لباس خلط شاہی سے قیمتی ماں کے اپلے تھاپنے والے ہاتھ تقدیر یزدہ کو بدل دیں اور باپ اپنا میلہ دامن پھیلا دے تو رحمت خداوندی گھٹا بن کر چھا جائے زیوکار والدین ایک ایسا مکمل جہان جس میں بچہ پل پل علم و آگہی کی منازل تیہ کرتا ہے یہ والدین کی تربیت ہی ہے جو دنیا و معافیہ سے بے خبر وجود کو کبھی مسلح کبھی دانشور تو کبھی رحنما بنا دیتی ہے غزالی کا فلسفہ فارابی کی دانش لقمان کی حکمت ابن خلدون کی فصاحت سادی کی بلاغت اقبال کی فراست اور قائد کی قیادت والدین کی تربیت کی ایک ادنا سی چھلک ہے محترمہ مہربانوں کہلانے میں وہ سرور کہاں جو اپنی ماں سے نہیں جگن کہلانے میں ہے زیوکار آج آپ کرسی صدارت پر تشریف فرما ہے مجھے آپ بتائیے کیا اس کرسی پر بیٹنے میں وہ عزت ہے جو عزت باپ کے قدموں میں بیٹنے میں ہے زیوکار والدین کے رتبے کو اس وقت بامِ اروج ملا جب بارگاہِ الٰہی سے وَبِلْ وَالِدَيْنِ احسانہ کے مدھر ترانے گنجے والدین کے رتبے کو اس وقت بقائے دوام ملا جب میرے آقا دنیا بھر کے عیب چھپانے والی کالی کملی امہ حلیمہ سادیہ کے احترام میں بچھا دیتے ہیں زیوکار جنت جو عبدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے لیکن والدین کی دہلیس کا پہلا زینہ ہے تو زیوکار آئیے اس حالہ و عرفہ منزل کو پانے کے لیے صدرت المنتحہ پر جانے کی بجائے اسے اپنے والدین کے قدموں تلے تلاش کریں کیونکہ زیوکار حقیقت یہی ہے جو والدین کی شان کو سمجھ نہیں پایا جو ان کے رتبے کو جان نہیں پایا وہ شان ربوبیت کو بھی سمجھ نہیں پایا وہ شان ربوبیت کو بھی سمجھ نہیں پایا کیا بات ہے ویل ڈان بچے ویل ڈان اور سید کمال احمد ہمیں جوئن کریں گے پجام ایسری لوگ کالے سے ان کا تعلق ہے جی آئیے جی وقت کی چند ساعتوں میں والدین کا رتبہ کیا بیان کرو صدر مطرمہ کہ والدین کا رتبہ اس درے یتیم حضرت عبداللہ کے جمال اور بی بی آمنہ کے لال سے پوچھیں جو فرماتا ہے امو کا امو کا امو کا سمہ ابوک یہی وجہ تھی صدر مطرمہ کہ خدا وحدہ اللہ شریک نے دنیا کی عظیم ترین کتاب میں وَقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِجَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہہ کر والدین کا مرتبہ بتا دیا کہ جس نے والدین کو رازی کر لیا اس نے اللہ کو رازی کر لیا زندگی کی کٹھن راہوں پر موجزوں کی برسات تب ہوا کرتی ہے صدر مطرمہ جب والدین کا مرتبہ جانتے ہوئے اولاد نے ان کی خدمت کی تسبیعہ پڑی ہوں کیونکہ زندگی فلک ہے والدین ستارہ ہے زندگی طائر ہے والدین پرواز ہے زندگی گیت ہے والدین آواز ہے زندگی بہر ہے والدین کنارہ ہے مگر صدر مطرمہ جب جدت کے پجاریوں کی جنت سڑکوں پر اور انہی جنتوں کے دروازے اولڈ ایج ہم میں ملنے لگے تو یہ فضا پکار اٹھی کہ خدارہ خدارہ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے تمہاری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنا شباب تمہارے شباب پر قربان کر دیا کہ کون کہتا ہے کہ بارے زندگی ماں باپ ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہر گھر کی خوشی ماں باپ ہے بیج کر ماں باپ کو گھر سے اندھیرہ تیرا مت کرو یہ حقیقت ہے کہ گھر کی روشنی ماں باپ ہے اپنے بچوں پر جنہوں نے کر دیا سب کچھ فدا اب تو سمجھو دوستو کتنے سخی ماں باپ ہیں خلد میں وہ شخص تو جاہی نہیں سکتا کبھی جس کی نظروں میں ہمیشہ اجنبی ماں باپ ہیں جس کی نظروں میں ہمیشہ اجنبی ماں باپ ہیں صدر محترمہ سامین کو فقط اتنا ہی کہوں گا کہ زندگی میں دو لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ایک وہ جو تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار گیا یعنی تمہارا باپ دوسرا وہ جس کی دعاوں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں بہت شکریہ ہم بریک کے بعد آئیں گے اور ریزلٹ کو اناؤنس کریں گے ویلکم باک فرم دی بریک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اللہ روچڑ پریزنس نور رمضان اور ویورز آپ وندر کر رہے ہوں گے کہ ڈیبیٹ کا ابھی تک ہم نے ڈیسیزن کیوں نہیں لیا آج مقابلہ بہت زیادہ سخت تھا کاسم بھائی نے ریکویس کی کہ کچھ مجھے مومنٹس دے دو تو ڈیسائیڈ تو آپس میں سب ڈسکس بھی کر رہے ہیں ناتفہ جو ہمارے دونوں بھائی ہیں اپنے ہاتھ ساپنا کریں اور یہ ہر کسی کے لئے ریکومنڈیشن ہے کہ جب بھی آپ کچھن میں کوئی کانگیں یا جنرلی ان لائف سفائی بڑی امپورٹنٹ ہے سفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں ڈیفنیٹلی ڈیفنیٹلی اپنے ہاتھوں کی سفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے سو بیماری پھیلنے والے جراسیم سے آپ کو ڈیٹال ہینڈ واش کی طرف نہیں پہنچ سکتے تو دین یوز ڈیٹال کا ہینڈ سانٹائیزر تینکیو سو مچ فائی اور دین اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ڈیسنفیکٹنٹ سپری ہے جس میں ان کا انٹی سپٹک لیکوڈ انکلوڈڈ ہوتا ہے یہ بہت ہی بہترین ہے یہ آپ کی سرفیسز کو باتھ روم ہو گیا کچھن ہو گیا سوف سرفیسز ہو گئی بیسکلی گاڑی ہو گئی یہ اس کو بڑی اچھی طرح سانٹائیز کرتا ہے تینکیو سو مچ اب کچھن میں آ جاتے ہیں شیف ہما کرمانی ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں میں بلکل ٹھیکو ہما لگ رہا ہے کہ ہم سبروسو کی آج چکن کی برگر پیٹیز جو ہیں وہ فرائی کر رہے ہیں یعنی کہ آج برگر بننے جا رہے ہیں بلکل برگر بننے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں آج ہم گڑ والے چاول بھی بنا رہے ہیں اوہ واؤ تو ہم علمویز گڑ سے گڑ کے چاول بنائیں گے اور علمویز گڑ جو ہے پاکستان میں پہلی بار حفظان سہت کے اصولوں کے این مطابق تیار اور پیک کیا جاتا ہے یہ بہترین قسم کے گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے یہ گنے میں بہترین یہ بائی دوئے کھانے میں بہترین ہے اور سانف کے فلیور میں بھی دستیاب ہے علمویز گڑ قدرتی غزائیت سے بھرپور ہے بچے بڑے سب اس کو سویٹس کے طور پر بھی انجوائی کرتے ہیں تو جو آپ ٹوفیاں وغیرہ بچوں کو دیتے ہیں علمویز گڑ جو ہے اس کو یوز کریں بلکہ مجھے ان کا پیکٹ دکھائیں میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ بہت ہی مزے کی وہ نورملی جو کھلا گڑ ہوتا ہے اس کے عجیب بڑے بڑے سے آپ کو پیسز ملتے ہیں کھائے بھی نہیں جاتے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے اور ہائیجینیکلی پیکٹ ہے علمویز گڑ کو ضرور استعمال کریں یہ آپ کے حازمے کو بہتر کرتا ہے آپ کو توانائی فرام کرتا ہے all the time لمبی دیر تک اور کوتے مدافیت کو بھی سٹرونگ بناتا ہے اچھا سبروسو کے بارے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے سبروسو کی چیزیں آرڈر کرنی ہے تو آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں 042 111 722 477 پہ اور ان کی چکن کچوریاں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے میں نے گھر پہ دو دفع لے کے گئی ہوں اس رمضان میں اور میرے گھر والے بار بار کہتے ہیں کہ آرڈر کریں سبروسو کی چیزیں آپ آرڈر کریں اور ان کو جو جوئے کریں اس کے ساتھ ساتھ ٹینگ کی بات کرنا چاہوں گی آج کون سا ٹینگ ہمارے پائن ایپل ٹینگ بنانے جا رہے ہیں اور پائن ایپل ٹینگ کے ساتھ ساتھ مصمی مہنگو اورنج اور لمن پیپر فیور بھی آویلیبل ہے پانچ فلیورز میں یہ دستیاب ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور رمضان کے مہینے میں ویسے ہی چوئیس ہونی چاہیے اور آپ کا بیس فرینڈ ہونا چاہیے بکوز مچلز ٹماتو کیچپ کی ایک ٹھک ٹماتو ہی فیل ہے اور قولیٹی میں بہت ہی بہترین ہے پلکٹل سوچ ہم نے مچلز کی جو کیچپ تھی اسی کے ساتھ بنائی ہے اور بائی دو وی ہم جو فرائنگ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کشمیر کشمیر ککنگ آئل اور بناسپتی مزیدار کھانے اور اپنوں کا ساتھ ہمیشہ رمضان کا بہت ہی امپورٹن حصہ رہا ہے اور اس کنیکشن کو مزید سٹرونگ بناتا ہے کشمیر ککنگ آئل اور بناسپتی اپنے سو فیس اپنیٹرل انگریڈنٹس کے ساتھ جو نائنٹین سکسٹی ٹو سے ہمارے ساتھ نبھا رہا ہے ہان جی آچھا جی ریسیپی کی طرف آئیں گے گڑوالے چاولے جو گڑ تھا وہ میں نے آل اس کو میں نے ملک کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے آل موس ایک چی چاولے اگر آپ پاس تو ایٹھ ہنڈرڈ گرام کے قریب آپ گڑوالے آدھا کپ کے پانی ڈال اور اس کا شیرہ بنا لینا میں نے یہ رکھتی ہے شیرہ بنا کے سائیڈ پے ایک پتیل میں گھیل ہی ہے اس کے اندر سونف الائچی اس کے ساتھ بادام جائیں گے آپ خوبرا ڈال سکتے ہیں ساتھ تھوڑا سا اس کو روز کرنے کے بعد میں ڈالوں گی گڑوالے ریسپی اور یہ ہم ریڈی کریں گے برگر کی طرف ہم باد میں جائیں گے اور ویسے بھی سب کو ہی آتے ہیں برگر بنانا صرف کیونکہ آسان ہو گیا ویچ سبروسو آنڈ ملک پیک کریم کا ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گڑوالے چاول کے ساتھ کریم بہت مزی کی لگتی بڑا مشکل تھا کیونکہ سب نے بڑی محنت کی تھی سب کا انداز طریقہ کار بڑا زبردست تھا پیشن انرجی دیکھنے والی تھی لیکن جکینی بات ہے کیونکہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے نمبر ٹری ہے تو نمبر ٹری پہ آج جو ہے بڑی دور سے آئے ہونے ان کا نام سیر محمود ہے آپ تھرڈ نمبر پہ ہیں آج آپ کی انرجی لو تھی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کانٹنٹ بھی آپ اچھے طریقے سے کمپوز نہیں کیا ہوا تھا اس سے پہلے جو آپ نے دیبیٹ کی مجھے بڑا امپریس رہا سالہ آپ مزید زندگی میں کامیابی دے اب دونوں contestants آگے تو جا رہے ہیں آپ دونوں select تو ہو گئے ہیں as first and second but first and second 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 ہے Naveera Babar بیٹا very nice content بڑا اچھا تھا energy بڑی زبردست تھی بہت اچھی کوشش آپ نے کی بہت تھوڑا سا فرق ہے نمبر ون کے ساتھ اور نمبر ون ہے سید کمال احمد بہت مبارک بہت اچھا content تھا engaging تھا آپ نے content سے debate style ہر چیز آپ کی پوری تھی الحمدل ہمارے دون نوع contestants کو بھی جامی شیری کی طرف سے ملے گا گف ٹائم پر well done guys آگے جا کے i expect even better performance from both of you اور بیٹا آپ نے ساٹ نہیں ہو نا thank you so much بہت شکریہ اور اب جاتے جاتے کلام کی طرف چلتے ہیں بہت ہی پیاری سی سلمہ خان ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی سراتن ناس جی سلام علیکم مالی ملائے ملائے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام مل کتاب تیرا لیندی نیوسف نو خود آپ ہی وک جان دی اکھی لیندی نیوسف نو خود آپ ہی وک جان دی اکھی یاندی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چپے جان دی تک لیندی زلے خاہ جے تک لیندی زلے خاہ جے تصویر محمد دیتے کہندی نابن سکی ہے نابن سکے گا نابن سکی ہے نابن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائم عجیب انسان ہے ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے روز مہاشر سے ہے راسا ارے تو جن کی حینات پڑتا ارے تو جن کی حینات سنتا وہی تو لینے حساب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چہرہ ام القتاب تیرا نہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی تمہاری ہے جنت بھی وہ کون سا ظلم تھا جو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام پر کفارِ مکہ نے نہیں ڈھایا آپ پوری تاریخِ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر آپ نے اخلاق کو سمجھنا ہے آپ نے دنیا کے اخلاق کے سارے سٹینڈرز میں دی بیس سٹینڈرز کو مابنا ہے پرکنا ہے سمجھنا ہے تو تاریخِ اسلام کی وہ ادوار جس میں مکہ میں اسلام کی اشاد شروع کی گئی کیا ظلم اور کیا چیلنج تھے جو میرے نبی نے فیس نہیں کی ہے آپ انہیں ادوار میں دیکھئے آپ کو ترہ ترہ کئی الزامات کا سامنا کرنا پڑا کہیں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں کہیں راستے پر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں کہیں نماز کی حالت میں اونچ کی اونجڑی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی جا رہی ہے کہیں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں تین سال تک میرا نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیوے ابی طالب میں آپ رہے ببول کے پتے کھا کے گزارا کیا کس قدر تکلیف تھی کتنے چیلنج تھے غم کا سال منانا پڑا اور آگے چلتے ہیں جب تکلیفیں بڑھ گئیں تو ہجرت کرنی پڑی اپنا پیارا شہر مکہ جس سے بڑا پیار تھا میرے نبی کو اس شہر کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے مدینہ جانے کے بعد بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی مدینہ جانے کے بعد بھی سازشیں ختم نہیں ہوئی اور کفارِ مکہ ترہاں ترہاں کی عزیتیں اور سازشیں کرتے رہے کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کے غزوات آئے چیلنج آئے کتنے ساتھی شہید ہوگے کتنے دکھ کے سال گزرے اور جب آپ فتح مکہ کی طرف دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں تو فتح مکہ کا وہ واقعہ جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی مکہ فتح ہو چکا ہے آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں اے قریشیو بتاؤ تمہیں کیا امید ہے مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا توقع ہے کیا چاہتے ہو آج تو وہ سب کے سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتہائی سخی ہیں آپ بڑے ہی خیر والے ہیں آپ تو اچھا سلوک کرنے والے ہیں تو ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے اور اس وقت میں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخی جملہ فکرہ آپ کا آپ نے فرمایا آج میں وہی سلوک تم سے کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا یعنی مافی اور ماف کر کے دکھایا ان کو ماف کر کے دکھایا جن کو ماف کرنا بڑا مشکل تھا جنہوں نے صرف دکھ دیئے تھے جنہوں نے تکلیفیں دی تھی جنہوں نے سکے چچا کو شہید کیا جنہوں نے لادلے صحابہ کو شہید کیا آپ نے ان سب کو ماف کر دیا اور اس مافی کے بعد آپ دیکھئے اسلام کتنا تیزی کے ساتھ پھیلا وہ فتوحات جنہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا دنیا کی تاریخ میں زمین فتح کرنے سے زیادہ دل فتح کر کے دکھایا گیا کہ دل فتح ہو جائیں تو زمینیں خود ہی فتح ہو جاتی ہیں ملک اپنے ساتھ چامل ہو جاتے ہیں بادشاہ ساتھ مل جاتے ہیں طاقتیں ساتھ مل جاتی ہیں فقط آپ میں برداشت ہو آپ میں سبر ہو اور آپ رب پہ بھروسہ کریں آپ درگزر کریں ماف کر دیں تو دنیا آپ کے ساتھ مل جاتی ہے میں یہ کہوں گا آج ہم اخلاق کا دن منا رہے ہیں اخلاق کا موضوع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پڑے بغیر ان کو جانے بغیر اخلاق مکمل نہیں ہوتا اخلاق کے سارے سٹنڈرڈ آپ کے قدموں کی خاک پر نسار اخلاق کے سارے میار جو دنیا آج بتا رہی ہے یہ اخلاق ہوتا ہے یہ اخلاق ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مایکل ہارٹ کا وہ جملہ جو وہ دی ہنڈرڈ بک میں کہتا ہے کہ دنیا کے آج تک جتنے متاثر کرنے والے آئے ہیں مجھے نمبر ون پہلا نام نامی اگر کوئی ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملہ ہے جہاں آ کے پتہ لگتا ہے کہ انسان نے جینا اور کر کے دکھانا ہو تو 63 سال کی زندگی کافی ہے انسان ہزار سال رہ لے کرنا نہ چاہے جذبہ نہ ہو اللہ پہ بھروسہ نہ ہو کچھ نہیں ہوتا 63 سال کی زندگی بتاتی ہے کہ 63 سال میں یہ جو آج نئی نئی ٹرمز ہیں پیک پرفارمنس بیس پوٹینشل یہ ساری نسار ہو جاتی ہیں کیونکہ کر کے دکھایا جاتا ہے عرب کے تپتے ریکزاروں میں میرا نوی آتا ہے اور پوری دنیا کا نصیب بدل کے رکھ دیتا ہے ہم جیسے گناہگاروں کا نصیب بھی بدل جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کیا بات ہے کیا بات ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی کی جو ہمیشہ ہمارے پروگرام کے ٹیل اینڈ پہ جب دوسری جگہوں پہ وہ جو کہتے ہیں ایک ہبر دبر مچی ہوتی ہے کہ افتاری تیار کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کاسم بھائی بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ پوزیٹیو ورڈز و وزڈم ہم پہ امپارٹ کرتے ہیں ہر روز قصص آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے کاسم بھائی آتے ہی کوئی ورڈز و وزڈم شیئر کرتے ہیں یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ویوئرز یہ ٹرانسمیشنز یوسلس اور پوائنٹلس ہو جاتی ہیں اگر ہم ان سے کچھ سیکھیں گے نہیں اور اگر آپ ون اوف دوز لکی فیو ہیں ویسے تو سنائے کہ یہ امپوسیبل ہے بہت آپ سب کچھ سیکھے وے آئے ہیں تو پھر کم از کم آپ کو یاد کرایا جاتا ہے ایک رمائنڈر ہے آپ کی روح کو جنجھوڑنا آپ کے مائنڈ کو جنجھوڑنا آپ کی باڈی کو بھی ایک طرف سے جنجھوڑنا کہ بھائی ہیلو یہ ساری پروسیس روزے رکھنا نماز زکاة ہمارے جو سارے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا اس کے ساتھ ساری ایکسیس چیزیں کرنا تو آپ پوائنٹلس اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے وہ تو فرائض ہیں وہ تو مست ہیں زندگی آپ آپ گزار بھی سکتے ہیں اور آپ زندگی جی بھی سکتے ہیں بھرپور انداز میں قاسم بھائی ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں کہ زندگی کو بھرپور انداز میں کیسے جی سکتے ہیں صحیح اصولوں کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ گاڈ بلیس یو قاسم بھائی اللہ تعالی آپ کو کڑوڑوں خوشیوں سے نوازے جو آپ ہمیں اتنی پوزیٹیو گائیڈنس دیتے ہیں آ جاتے ہیں آپ کچن میں کیونکہ جس افتاری کی میں بات کر رہی تھی جس کی حبر دبرمچی ہوتی ہے وہ میرے خیال سے تیار ہو گئی ہے مویز ال مویز گڑ کے گڑ والے چاول تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ میں برگرز ریڈی ہیں جو ہم نے سب روزوں کے جو پیٹیز تھے برگر پیٹی اس سے بنائے اس میں جو کافٹل ساوس ہے وہ آپ نے کیسے بنایا ہے وہ میں نے مائنی لی تھی اس کے ساتھ کیچپ لیا تھا جو مچنس کا ہمارے پاس تھا تھوڑی سی ہوت ساوس ایٹ کر لیجئے اس کو اچھ سے مکس کیجئے لگائیے برگرز کے دونوں سائٹس پہ سینٹر میں کوئی بھی سبزیاں لگائیں ساتھ جو پیٹی میں نے فرائی کیا تھا سبروسو کا وہ لگایا ہے جی اور چیز لگا کے اس کو سرف کریں گے گڑ والے چاول بھی ریڈی ہیں جس کے اوپر آپ کریم بھی دال دی ہے میں نے ملک پیک کریم ہم نے ڈالی ہے اور علمویز گڑ کے گڑ والے چاول ہیں تھنڈی تھنڈی کوکا کولا کے ساتھ آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں ویسے بھی اور جب ہم بات کرتے ہیں فرائنگ کی تو آج ہم نے جو آئل استعمال کیا ہے اپنے کچن میں وہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہے پلاس ہم نے تیار کیا ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار تھنڈا تھنڈا ٹینگ جس کو آپ سب انجوئے کر سکتے ہیں تو ویوئرز جگن کازم آپ سے مطلب کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ سے اجازت لینا چاہتی ہے اور ہما کرمانی اس ویل اور کاسم علی شا جاتے جاتے کیونکہ اس کے بعد ہم آزان پہ واپس آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس کے بعد آپ پھر کلام سنیں گے تو جاتے جاتے بھی کچھ موڈ کو سیٹ کرنے کے لیے کلام کی طرف چاہتے ہیں اور وہ پیش کریں گے ہمارے شباز بھائی کبلہ شاہ صاحب نے اس محول پہ ہمیں چھوڑا ہے تو میں چار ہوں دو اشار موقع کی مناسبت سے میمیلی تن میلا مورا نظر کرن سرکار نظر کرن سرکار پاپ کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے آئی تمہرے دعا نظر کرن سرکار نظر کرن سرکار میرے خوائیہ بیچ بھوار میں کشتی ڈوبی جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگا ہے پاپ نظر کرن سرکار سرکار میمیلی تن میلا مورا نظر کرن سرکار نظر کرن سرکار نظر کرن سرکار ہوں ہوں ہم کون کون ہوں ہم ہم ان سے ہی فریاد کراؤ سب سے بڑی حامی ہے ہماری سب سے بڑی سرکار سب سے بڑی سرکار سب سے بڑی سرکار سب سے بڑی سرکار اشہد ان محمد رسول اللہ حیاء علیہ السلام 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 اللہ و اکبر لا الہ اللہ اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد محمدًا